ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جنگل میں پنکی اور چھمو رہتی تھی اور اس کی ماں کا نام ٹونی چڑیا ہوتا ہے وہ اپنی پنکی بیٹی خوبصورت سے تو بہت پیار کرتی لیکن چھمو سے بلکل پیار نہیں کرتی کیونکہ چھمو بہت کالی تھی اس لیے اس کی ماں اسے کالی کہہ کر بلاتی تھی ماں مجھے بہت بوک لگی ہے ماں مجھے کھانے کو کچھ دے دو ماں بریانی بنی ہے آج چھپ کر کم دکھت کالی نہ ہو تو چھپ کر ٹکھے ہاتھ کر منا توڑ دو تمہارے یہ ہاتھ یہ بریانی تمہارے لیے نہیں اپنی پنکی بیٹی کے لیے بنائی ہے اور جب کھانا تیار ہو جائے گا تو تمہیں بلالوں گی ایسے نہ ٹوٹ پڑا کرو تمہاری منہو شکل دیکھ کر میرا تھیل خراب ہو جاتا ہے ایسے ہی وہ بیچاری بہت دکھی ہو جاتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے ادھر ٹونی اپنی پنکی بیٹی کو بریانی کھلاتی ہے اور پھر ادھر چھمو بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے ماں مجھ سے پیلکل پیار نہیں کرتی ماں ہمیشہ مجھے ڈانٹی رہتی ہے میں نے پتہ نہیں ایسا کیا کیا ہے میں اگر کالی ہوں تو اس میں میرا کیا دوست ہے میں نے ایسا کیا کیا ہے جو ماں مجھے ڈانٹی رہتی ہے ایسے ہی ٹونی چڑیا پھر آتی ہے اور پھر کہتی ہے چھمو اور کالی چھمو آ کے کھانا کھالو ماں میں نے ایسا کیا کیا ہے آپ مجھے کیوں ایسے کالی بولتی ہو ماما ایسے ہی چھمو بہت روتی ہے لیکن اس کی چھو بکر اب ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے چل کر ادھر کھانا کھالو ایک تو بلانے آئی ہوں اوپر سے ڈرامے کر رہی ہو ماں ماں ایسے ہی پھر وہ چھمو چلی جاتی ہے اور پھر ٹونی چڑیا اسے کھانا نکال کر دیتی ہے اور کہتی ہے ماں یہ کیا ہے ایسے ہی وہ کہتی ہے دیکھو یہ کل کا باسی کھانا پڑا ہوا ہے چاول اور کچھ چکل پکائی تھی وہ مکس کر دی ہے میری بیٹی نے بریانے کھالی ماں یہ تو بریانے باسی ہے میں کیسے کھاؤں گی ماں ماں میں کیسے کھاؤں گی چپکار زیادہ ڈرامے نہ کر کھانی ہاں تو کھاؤ ورنہ فریج میں رکھ دو صبح کام والی کو دے دوں گی ایسے ڈرامے کرتی ہو کالی ایک تو شکل تمہاری دیکھ کر تمہیں کچھ دینے کو من نہیں کرتا میری دوسری بیٹی کو دیکھا کتنی چٹی گھوری ہے اب دفع ہو جاؤں یہاں سے ماں ماں آپ مجھے ایسے کیوں کہتی ہیں اس میں میرا کیا قصور ہے پھر ٹونی چڑیا گوسا کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے ایسے ہی وہ بیچاری کھانا کھا لیتی ہے اور الگ سے رہتی ہے اور اس کا گھوسرا الگ سے بنا دیتی ہے پھر وہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے کہ اس کی ماں آ جاتی ہے اور اس کی ماں آپ آگئی ماں میں آپ کا کب سے ہی دزار کر رہی تھی ماں آج میں نے ساری صفائی بھی کی ہے کپڑے بھی دھوتی ہیں اور میں نے آپی کو بھی اس کو کے بھی کپڑے دھو دیئے ہیں ماں آپ تو آپ مجھ سے خوش ہے نا چوپہ کرے کالی موہی کالی بلی نے میرا راستہ کھاٹ لیا ہے جب بھی آتی ہوں دروازے کے سامنے کیوں کھڑی ہو جاتی ہو کام کر لیا تھا تو اپنے گھوسلے میں دفع ہو جاتی تمہاری وجہ سے میرا موڈ خراب ہو گئے ہے ماں ایسا کیوں کہہ رہی ہو ایسے ہی وہ بیچاری چھمک مہا سے چلی جاتی ہے اور وہ دوسرے جنگل چلی جاتی ہے کیونکہ اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم مجھے ایک عام نہیں بسند مہا سے پری آتی ہے اور وہ جب رو رہی ہوتی ہے اس کی ساری باتیں سنتی ہے اور پھر پری اس سے کہتی ہے دیکھو میں نے تمہاری ساری باتیں سنتی ہے میں تمہیں بہت خوبصورت بنا دوں گی میں ایک جادوی پری ہوں تمہاری ساری عشاء پوری کروں گی میری ماں مجھے بلکل پیار نہیں کرتی وہ میری بہن سے پیار کرتی ہے میں کالی ہوں نا میری بہن چٹی ہے اس لیے میری ماں مجھے بلکل پیار نہیں کرتی اچھا تم بلکل فکر نہ کرو میں اپنے جادو سے تمہیں ایک خوبصورت پری بنا دوں گی تم ٹینشن مد لو ایسے ہی پری جادو کرتی ہے ایسے ہی پھر وہ پیاری سی بن جاتی ہے اور چھمک ادھر اس کی ماں تم کون ہو اور یہاں کیا کر میں آئیوں ماں میں آپ کی بیٹی چھمک چھلو ماں میں نے ایک پری تھی پری نے جادو سے مجھے اتنا سندر اور خوبصورت کر دیا ہے ماں اب تو آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے میں تو اب سندر سی اوپری ہو گئی ہوں ماں ایسے ہی ٹونی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے بیٹا مجھے مارک کر دو تم اتنے نہیں تھی تو مجھے تمہاری کمی محسوس ہوئی بیٹا مجھے مارک کر دو ایسے ہی پھر وہ دونوں بچوں سے بہت محبت کرتی اور پیار سے رکھتی پیارے بچوں کہانی اچھی لگے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کالا اور بورے ہونے میں کوئی فرق نہیں کیونکہ ہمیں ایک ہی غدا نے بنایا ہے سبسکرائب مائی چینل اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے